جی تو میرے پیارے بہن بھائیو دادہ بھو کی ہمارے دادے کی طبیت بو زیادہ خراب ہے یاسی دی تمنائے روے آکے مدینے وچے جی تو میرے پیارے بہن بھائیو دادہ بھو کی ہمارے دادہ کی طبیت بو زیادہ خراب ہے اور کچھ سمجھنے آرہی کیا کرتے ہیں کیا کرے بندہ بلکل بزرگی میں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لے کر آئے ہیں دادہ ابو کے لئے تھنڈا جوس لے کر آئے ہیں بس دعا کریں پرشان ہے اللہ کرم کرے سانس بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے دادہ ابو کو تھوڑا دینا شکریہ اللہ پاک کرم کرے بس پرشان نہیں ہے میرے پیارے بہن بھائیو اب دوائی بھی اس عمر میں کہاں اثر کرتی ہے اب دیکھیں نا کتنی عمر ہے ماشاءاللہ تو اس عمر میں دوائی نے کہاں اثر کرنے دادہ ابو چلو کوئی نہیں بجت نہ پی لیں دادہ ابو ڈاٹر کے پاس چلیں نہیں چلنا ڈاٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں آپ کو چلتے ہیں گرمے بہت زیادہ تھی اتنی گرم لو چل رہی ہے ہم نے کہاں تھوڑا ٹھنڈا ٹائم ہو جائے کیونکہ ابھی آج جمعہ کا دن بھی ہے اور پیارے بہن بھائیوں کو نات بھی سنانی تھی لیکن دادہ ابو کی طبیعت خراب ہونی کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں یہیں کہ دھرے کے دھرے رہ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں میں امید کر تمہارا سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے شاد و باد رکھے دنیا کی تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے پیارے بہن بھائیوں شام ہو چکی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دکھایا ہے دادہ ابو کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہے اور ہمارا جو سہن ہے میمانوں سے بھرا پڑا ہے سب برادری والے ہمارے شدار جو ہمارے خونی رشتے ہیں وہ سب آئے بیٹھے ہیں یعنی کہ فپو بھی آئے بیٹھی ہیں چاچو بھی آئے بیٹھے ہیں لیکن ان کو ویڈیو میں نہیں لا سکتے سب آئے بیٹھے ہیں میوش بھی آئے بیٹھے ہیں سب سارے آئے ہوئے ہیں کیونکہ کی ممہ نہیں آئی گیا وہ بھائی گئی میں کام پہ تو گھر میں نہ کسی نے رہنا تھا تو اس لیے میوش کی نمہ نہیں آئی ہاں جی تو میرے پیارے بہن بھائیوں پریشانی یہی ہے بزرگ آدمی ہیں تو اللہ پاک صحت دے ہمارے دادا بھو اور جو میری فپو کے ساتھ میری جو بھابی آئی ہیں جو کزن کی بیوی ہیں دو کزن ہمارے شادشدہ ہیں تو وہ صورت یاسین پڑھ رہے ہیں دادا بھو کے پاس بیٹھ کر تو بس دعا کریں پیارے بہن بھائی اور دادا بھو کے لیے خصوصاً خصوصاً التجاہ ہے میری ریکویسٹ ہے آپ دعا کریں دادا سے زیادہ دعا کریں اسلام علیکم ہاں جی مامو جی آپ کیا کر رہی ہیں تماؤٹر کاٹ رہی ہیں چلیں ٹھیک ہے صبح سے لے کر شام تک بس دادا بھو کی پرشانی میں لگے ہوئے تھے آج اتنی زیادہ گرمی تھی ہمارے ویلیج کے اندر کہ تڑپ اٹھیں ہیں پیارے بہن بھائی بہت ہی گرمی اور جون کا مہینہ جو آنے والا ہے اس میں آپ کو ہم اپنے ویلیج کا بتا نہیں سکتے کہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ نہ بس برا حال ہو جاتے ہیں باہر نکلا ہوں دوپیر کو تو بس جب گھر واپس پہنچا ہوں کیونکہ جوس لینے گیا تھا دادا بھو کے لیے تو برا حال ہو گیا تھا سب چیزیں گر گئی ہیں بیٹا آپ کی چلیں ٹھیک ہے بیٹا آپ کاٹ لیں اور پیارے بہن بھائی اور رکایہ سسٹر بھی آئی ہوئی ہیں آپی بنا رہی ہیں لسن کا پیسٹ بنا رہی ہیں کیونکہ کیا بنا رہی ہیں آپی یہ لسن بھابی نے دیا وہ چیز نہیں ہے نہیں وہ کیا کھچڑی بغیرہ بنا رہی ہیں کیا چیز بنا رہی ہیں میں ہوں دادا کے لیے کھچڑی بنا رہی ہیں میں کبھی آئی ہوں دادا کے پتہ کر رہی ہیں ہاں جی بھابی نے بھابی نے وہ چیز نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے کر لیں اسلام علیکم ٹھیک ہو تبھی ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ اور میرے پیارے بہن بھائی اور شوکت بھائی لکڑی لے کر آئے ہیں گھر کے لیے کیونکہ لکڑی ختم ہو گئی تھی بھائی جان دوپیر آئے ہوئے تھے تو بھائی جان نے کہا کہ بھائی آپ بھائی پرشان نہ ہو پیسے مجھے دینے لکڑی میں لے کر آ جاتا ہوں تو ہم جو ہے گھر میں استعمال کرتے ہیں ٹالی کی لکڑی یہ والی تو مہنگی آج کل چھے سور پے من ہے کس طرح ملیا بھائی جان چھے سور پے من آڑے چھے مانگ رہے ہیں آچھا گرمیوں میں بھی اتنا ریٹ سردیوں میں تھا چھے نہیں بھائی جان جو سردیوں میں چھے سور پے ریٹ تھا اب بھی وہی ریٹ ہے اب بلکہ زیادہ بتا رہی ہیں آپ کے بھی سردے چھے سو ہو گیا شکریہ جی آگئی ہے نلکے پر اور غلطی ہو گیا جی کھچڑی نہیں بنایا جاری پنجر والے جو چاول ہیں یہ بنایا جاری ہیں چلیں ٹھیک ہو گیا اور یہ پیارے بہن بھائیو جو گوشت ہے نا اس سے سستے ملتے ہیں اور ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں اور گھر میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شور شرابہ پیچھے آ رہا ہوگا سب آئے ہوئے ہیں تو آپ نے مائن نہیں کرنا سارا گھر بھرا ہوا ہے مہمانوں سے دادہ ابو کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں بس سب کوئی صورت یاسین پڑھ رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے بیٹھیں ہیں بس دعا کر رہے ہیں دادہ ابو کے لیے اور میوش بیٹی آ گئی ہے پیاز لے کر پیاز کاٹنے لگی ہے اور ایک جو ہماری سسٹر ہیں سگنہ سسٹر وہ بھی آئی ہوئی ہیں اس کے ذمہ لگاتے ہیں چائے وہ مہمانوں کے لیے بناتی ہے چائے جی تو میرے پیارے بہن بھائیے جو ہماری بھابی آئی ہیں جو صورت یاسین پڑھ رہی ہیں دادہ کے پاس بیٹھ کر ان کے لیے منگوائی ہے بوتل اور جو ہماری پھپھو جی آئی ہیں ان کے لیے بھی بوتل منگوائی ہے انہوں نے پی لی ہے اب دیتے ہیں بھابیوں کو ہاں جی اب جی آ چکا ہوں میں نلکے پر یہاں پر شکریہ جو ہے دھو رہی ہے چاول ہاں جی کتنے ہیں چاول یہ مجھے نہیں میں نے دبا رکھا وہ دبا میں نے چارٹ پر میں نے چاولے ہو جائیں گے ہاں جی کیونکہ دیکھ لینا اپنے حساب سے بنانے ہیں ہاں جی تقریباً دو کلو چاول ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میمان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کیونکہ ہماری تو فیملی ماشاء اللہ بہت بڑی فیملی ہے چار پانچ ہمارے بھائی ایک تو کام پر مزدوری ہوتا ہے وہ ادھر نہیں ہوتا وہ اپنے ادھر ہی ہوتا ہے جہاں پر کام کرتا ہے باقی جو بھائی ہمارے ہیں میرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ شام کو گھر ہی آ جاتے ہیں کیونکہ چار بھائی آ پوچھے پھر ہمارے بچے ہیں دس بارہ فرات تقریباً کم ہو بیش بند سب کے لئے ہاں کھانا بنانے سب کے لئے بن رہا ہے ٹھیک ہوگی ہان جی آپ کیا کر رہی ہیں بھائی نے کہا یہ جوز دے دیں کن کو دینا ہے آپ کے بھائی کو آچھا چلیں دے دیں بھائی جان کو کیونکہ بھائی جان ابھی لکڑی لے کر آئے ہیں تھکے وے دور سے لکڑی ملتی ہے ہمارے ویلج میں ساتھ سے نہیں ملتی دادا بھو کے لئے جوز لائے تھے اب وہ مجھے یاد نہیں رہا دادا بھو کے لئے گھر والے کہہ رہے ہیں بھائی نیشنل کمپنی کا لے کر آنا تھا مجھے پتہ نہیں چلا یہ عام ہے پتہ نہیں کون سا ہوتے اب جائیں گے نا بزار میں نیشنل والا وہ لے کر ہاں بس وہی لے کر آئیں گے مہوش بیٹی کو بھی دے دو مہوش بیٹی ادھر بیٹھی ہیں پیلیں بیٹا پیلیں اور چاچا جی کو بھی دیں رکیہ بیٹا چاچو کو بھی دیں لے کر آئیں گلاس ایک اور اب جی دیتے ہیں چاچا جی کو چاچو جی بھی آئے ہوئے ہیں پھوپو بھی آئے ہوئے ہیں سب بھی آئے بیٹھے ہیں چلیں جی لے لیں یہ ہمارے چاچو میں پہلے عید والے دن بھی آپ کو دکھایا تھا پیلیں چاچو جی پیلیں کوئی نہیں پرشان اللہ خیر کرے گا سب بھی پرشان ہیں چھوٹے بڑے سب بھی پرشان ہیں ہمت کر کے ویڈیو میں بنا رہوں پیارے بہن بھائیو بلکل دل ہی نہیں کر رہا گھر میں زہر بات ایک مریض پڑھا ہے رچانک بلکل جو پہلے کیونکہ خود ہی چلے جاتے تھے واش روم میں اور آرام سے ہو بھی آتے تھے لیکن آج بلکل وہ حالت نہیں ہے واش روم میں لے کے بھی جانا پڑتا ہے لے کے آنا بھی پڑتا ہے بس یہ پرشانی ہے جی تو پیارے بہن بھائیو سگرہ سسٹر جو ہیں چاچے جی کے لئے پانی لے کر آئی ہیں یہ ہماری چاچی جان ہے اور یہ ہماری کزن ہے یہ ان کا بیٹا ہے تو یہ ویڈیو میں اپنی خوشی سے آ رہے ہیں میں نے پہلے اجازت لیے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ ہمارا کلی پہ لے سکتے ہیں اور جی یہ مہوش کے دادہ ابو ہیں ان کو بھی پانی دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی میں اپنا سگرہ سسٹر آپ پانی پلا کے بیٹا آپ نے چاہے بنانی میں مانوں کے لئے ٹھیک ہے نا جی تو میرے پیارے بہن بھائیو سگرہ سسٹر جو ہیں میں مانوں کے لئے بنا رہی ہیں چاہے اور شام کا بلکل ٹائم ہوا چاہتے ہیں اور بہت ہی پرشان تھا میں جیسے کہ پہلے بتایا ہے آپ کو ان کے آنے سے کچھ میرا تھوڑا سا حوصلہ بلند ہوا ہے تو سب نے کہا آپ پرشان نہ ہو اللہ جو بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا اور اس سائیڈ پر جو شکریہ ہے اس نے مثالہ وغیرہ سارا اور جو سسٹریں ہیں انہوں نے مل کے ساتھ کام کروا لیا ہے شکریہ نے یہاں پہ چولا جلالیا بنانے لگی ہے ریسپی چاول جو ہیں بھگو کے جیسے کہ پہلے آپ کو دکھایا تھا رکھ دیئے ہیں اور پنجر بھی ہمارے دھل کر آ چکے ہیں اچھا اچھا سائی دکھانا ماشاءاللہ ساف سترے ہو گئے ہیں دھل کر ٹھیک ہے آپنا اس طرح کریں بنا لیں ریسپی چاہے بنا لیتی ہے سگرہ سسٹر چاہے دیتے ہیں پھر اس کے بعد ویڈیو کا اینڈ کریں گے لج پال نبی میرے دردان دی دوا دینا لج پال نبی میرے دردان دی دوا دینا جد وقت نزا آوے جد وقت نزا آوے دردان دی دوا دینا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لج پال نبی میرے دردان دی دوا دینا اور حاصل کلام شیرنات کا کہ سرکار دی میں فلوچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی میں فلوچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لیں لج پالا لج رکھ لیں لج پالا خالی نا اٹھا دینا لج پال نبی میرے دردان دی دوا دینا اور آخری شیر کیونکہ آج جمعت المبارک ہے میں نے اپنے بہن بھائیوں کو ناشریف سنائی دیتا ہوں کیونکہ پیارے بہن بھائیوں کی بہت ساری ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے کہ ناشریف پیارے بہن بھائی کہتے ہیں ضرور پڑھا کریں صدیق بھائی تو آخری شیر اور بہت ہی مزیدار شیر سمات کیجئے گا آسی دی تمنہ اے روے آکے مدینے وچے آسی دی تمنہ اے روے آکے مدینے وچے بھامیں تیبہ دے کتیاں دے بھامیں تیبہ دے کتیاں دے پیرانچ بیٹھا دینا لج پال نبی میرے دردان دی دوا دینا جزاک اللہ خیر جی تو میرے پیارے بہن بھائی چاہے ہمارے بلکل تیار ہو چکی ہے اور دیتے ہیں میمہانوں کو مکھی گر گئی ہے بیٹا چلیں چائے کو الگ کر دیں اکبر علی بابا نے کیسی پڑی اینات اچھی ہے نا پیاری اکید سبحان اللہ آپ بھی پڑا کریں گے اور پیارے بہن بھائیوں میں اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ یہ بچہ جو میرا ہے یہ اب بڑا ہو کہ بہت ہی سریلا بنے گا اس کی آواز سے ہی مدھے پتا چل رہا ہے کیونکہ باریک آواز ہے اور یہ بڑا ہوا تو انشاءاللہ اس کو بھی ٹریننگ دوں گا اگر میری زندگی رہی پیارے بہن بھائیوں میں مہاں نے آئے ہوئے ہیں گھر میں تو کافی رونک لگی ہوئی ہے دادا ابو کا پوچھنے کے لیے رونک تو زیر بات ہے گھر خالی ہو تو سنا سنا لگتا ہے تو اب آپ سے لیتا ہوں میں اجازت شام کا بلکل ٹائم ہو چکا ہے مغرب کا ٹیم ہوا چاہتا ہے بلکل قریب ہے اور گھر میں شور شرابہ بہت زیادہ ہے پھر ایک بار میں پیارے بہن بھائیوں جمعہ کا دن ہے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کامل عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرمائے جو پرشانے حال ہیں پرشانیہ دور فرمائے اور جو کرزدار ہیں کرسے خلاصی عطا فرمائے آمین سم آمین تو پیارے بہن بھائیوں اب میں آپ سے لیتا ہوں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت سارے اپنی دعاوں میں رکھے گا یاد ہم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں رکھیں گا یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ دی امان اللہ حافظ اللہ حافظ